یونس علیہ السلام جب مشریہ کے درد سے نکل کے واپس آئے قوم کی طرف راستے میں ایک کمہار تھا جو گھڑے بنا رہا تھا حضرت اللہ نے ارشاق فرمایا یونس علیہ السلام سے اس کمہار سے کوئی ایک گھڑا توڑ دے وہ اس کے پاس گیا کہنے کہ ایک گھڑا تو توڑ دے وہ کہنے لے کہ کیوں کس لیے بنا رہا ہوں توڑنے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں کہ توڑ دوں میں نے کہا یا اللہ یہ تو نہیں توڑتا تو اللہ تعالی نے فرمایا تو بتائیے ایک تھوڑی سی مٹھی پر اس نے ہاتھ لگائے محنت کی کہ اس کو توڑنے کے لیے اب آمادہ نہیں ہے یہ میرا بندہ تو میرے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے تو ان سب کو مروانا چاہتا تھا ہم نے تو سب نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی اللہ کو اپنے بندے سے تیار ہے مسلمان ہے تو بہت زیادہ کافر بھی ہے تو اللہ کی محبت سے وہ دور نہیں ہے تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کا خطابی نافرمانوں کو ہے اور یہ نافرمان ایک گناہدار مسلمان سے لے کر دہری ایک کافر مشرق تک سب کے لیے یہ لفظ ہے اسراف اسراف ایک چھوٹے سے گناہ سے لے کر کفر خود پرستی تک بولا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب خطاب کرنے لگا ہے آپ پولیس والے جب مجرم کے ساتھ بولتے ہیں تو کیسے سخت ہو جاتے ہیں اور جب کسی شریف آدمی سے بولتے ہیں تو کیسے نرم ہو جاتے ہیں ایک آدمی ایک پل میں اتنا سخت لے جاؤ اسی وقت دوسرے کے ساتھ اتنا نرم لے جاؤ لیکن اللہ پہ قرمان جائیں جو دن جو نافرمان ترین انسانوں سے جب اس نے خطاب کیا تو کتنے دیار سے خطاب کیا اور یہ تو جن کو پولیس میں پکڑا ہوتا ہے اس میں بیچارے بے بنابی ہوتے ہیں اور ایسے بھی پھس گئے ہوتے ہیں جن جو وہاں وقوے پر موجود بھی نہیں ہوتے لیکن کیونکہ سب اندھے ہو چکے ہیں آخرت سامنے ہے نہیں تو لکھوانے والے بھی ان کا نام لکھواتے ہیں پیار میں جو موجود ہی نہیں لکھنے والے کو بھی یاد نہیں کہ اس قلم کے ساتھ ایک اور قلم بھی چل رہا ہے اور اس تحریر کا مجھے کسی اور کو حساب دینا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے لہذا بے بنابی پکڑے ہیں تو ان سے بھی اسی سختی سے بولا جا رہا ہے اگر ایک اللہ کی طرف تو دیکھو وہ کہہ رہا ہے یا عبادی اللہین اصرفوا علا انفسہم ہم کہتا اے چھو رو اے بتماشو اے زانیو اے جوافورو اے فلانو اے حرامیو یہ ہمارا یہ خطاب ہوتا ہے اور اللہ یہ سارے کام کرنے والوں سے زانیوں سے شرابیوں سے جوروں سے ڈاکووں سے سود خوروں سے رشوت خوروں سے ظالموں سے قاتلوں سے یعنی کافروں سے مشرقوں سے دیریوں سے سرم سے اللہ کتے کہہ رہا یا عبادی اللہین اصرفوا علا انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ يخفر الظنوب جميعا انہو بو اللہ کیا کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو واجبہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے اے میرے فرمان بردار بندو جیسے کوئی ماں کہتی میرا لال میرا بیٹا میرا جگر جس پیار سے وہ پکارتی ہے اور وہی بیٹا جب نافرمان ہوتا ہے تو کہتی ہے تفا ہو جا دور ہو جا تجھے بتیس دھارے نہ بخشوں تیری شکل نہ دیکھوں میری چار بھائی کو ہاتھ نہ لگانا مائے روز گھروں میں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسا لہجہ سخت کرنے کا حق تاگلو تمہاری ایسی تیسی گندے نطفے سے بنے انسانوں تو اتنے بڑی عظیم ذات سے ٹکراتے ہو لیکن قربان جائیں اس کی محبت پر اس کی درگزر پر اس کے حلم پر وہ جسے فرمان برداروں کو پیار سے مخاطب کرتا ہے اسی محبت سے نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بن دو کوئیوں بھی کہتا ہے یہ میرا نافرمان بیٹا وہ میرے کی نسبتی ہٹا دیتا ہے میرے کی نسبت آدمی ہٹا دیتا ہے گندی چیز سے آدمی نسبت اپنی ہٹا دیتا ہے یہ میرا بیٹا ہی نہیں یہ میرا بھائی ہی نہیں جو اللہ کے پرلے درجے کے نافرمان ہیں ان کو اللہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بن دو یا عبادی اللہ اصرف آلہ سے جو لفظ آلہ ہے اس سے یہ سارا مطلب میں نے نکالا ہے کہ آلہ کا ترجمہ یہاں بن رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانی لفظ آلہ یہ مطلب دے رہا جا کہ اے میرے بہت بڑے نافرمان بن دو سبحان اللہ میرے میرے کہہ رہے ہیں میرے واجی اے میرے نافرمان بن دو کیا کرو کہ مجھ سے نامید جنگ ہو گئے میں کوئی تھانے دار ہوں بہت ضروری چھتر پھر روں گا لَا تَخْنَتُونَ الرَّحْمَةِ اللَّهِ میری رحمت سے نامید نہ ہونا نامیدی کبیرہ گناہ ہے اگر یوں آتا ہے حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو نقد پکڑتا نقد فوری پکڑتا اگر یہ میرا دستور ہوتا کہ میں نے دنیا میں پکڑنا ہے تو سب سے پہلے ان کو پکڑتا جو میری ذات سے نامید ہو گئے جو میری رحمت سے نامید ہو گئے کافر کو بعد میں پکڑتا مشرق کو بعد میں پکڑتا ان کو پہلے پکڑتا جو اس ذات کی رحمت سے نامید ہو گئے اے میرے نافرمان بندو نامید رامو نا تُو توبہ کر لو میں تمہارے سارے گناہ ماف کر دوں سارے ماف کر دوں اے پولیس کی کافی پہ تو جس کا نام آ جائے وہ بیچارہ ہزار دفعہ قوبہ کر لے پھر بھی اس کی مافی میں وہ پھر ہر دفعہ پکڑا جاتا ہے ہر دفعہ پکڑا جاتا ہے کتنے ہیں غریب بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ستر فیصد بے گناہ ہاں سے پڑے ہیں یہ ہماری جماعتیں گشتیں کرتی ہیں جیلوں میں ستر فیصد بے گناہ ہاں سے پڑے ہیں تو کس طرح سے اب یہ جو نہیں یا حبادی اس کے اندر جو ایک مٹھاس ہے یہ ترجمہ اس کا اس طرح ناممکن ہے جیسے آپ نے ایک ماں کو دیکھا اپنے بچے کو پکارتے ہو لیں وہ جس محبت سے پکارتی ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں آگے ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو پکار رہی تھی میرا بیٹھا تو آپ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ جو کہہ رہی تھی میرا لال میرا بیٹھا یہ کہتے ہوئے جو اس کے اندر ایک محبت جوش مار رہی تھی اور وہ محبت الفاظ سے نکل کر چھنچن کے باہر آ رہی تھی اس مٹھاس کو جو آپ نے محسوس کیا نہ وہ لکھنے سے سمجھ میں آ سکتی نہ وہ آگے بتانے سے سمجھ میں آ سکتی وہ تو ماں کو بلانا پڑے گا کہ اس لہنچے میں وہ بولے تو ہماری بدقسمتی کہ ہمیں اللہ کے کلام کی خبر کوئی نہیں پڑا میرے بھائی واللہ کی قسم ایک ماں جس محبت سے بچے کو فرما بردار بچے کو فرما بردار بچے کو ماں جس جار سے پکارتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ اللہ نافرمانوں کو پیار سے پکار رہا ہے اے میرے نافرمان بندو ماں غر رکا بے ربک الکریم یہی کہانی ہے وہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہارا رب بڑا سخت ہے اور بڑا جاب دے دیا تمہیں کس نے دھوکا دے دیا اسے جو بڑا سخت ہے مہتن نہیں لگی جانا میں پر تمہیں کس نے کہا ماں غر رکا وہ تمہیں دھوکا کس نے دے دیا بے رب دیکھ جو بھلا رب رب کہتے ہیں پالنے والے کو کبھی پالنے والا بھی سخت ہوتا ہے کبھی ماں بھی سخت ہوتی ہے میں تو تیرا رب ہوں مجھے مجھے تجھ پر سختی کر کے کیا ملے گا ما یب پالاللہ بے عذابکم تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا ماں غر رکا تمہیں کس نے دھوکا دے دیا بے رب بھی کہا جو تیرا رب ہے پالنے والا پالنے والا بھی کبھی ظالم ہوا پر ایند ممکن ہے بعض اقت پرورش کی جاتی ہے مارنے کے لیے بکرے کی پرورش ہو رہی ہے زبا کرنے کے لیے فانسی کے مجرم کو روٹی کھلائی جا رہی فانسی پہ چڑھانے کے لیے یہ بھی پرورش ہے لہذا ایک لفظ بڑھایا الکریم بے رب بکل کریم جو تمہیں پالتا ہے صرف محبت کی وجہ سے اپنے کرم کی وجہ سے اپنی سخاوت کی وجہ سے اے رہے ظالم تو اسی سے ہی روٹ کے بیٹھ گیا اسی کو چھوڑ کے بیٹھ گیا پھر صرف کریم نہیں اللہ ذی خالقہ کا وہ جنہ تو تمہیں بنایا وہ کمہار کھڑا توڑنے کے دیار نہیں وہ تمہیں کہتے توڑ دے گا فَسَوَّاقَ فَعَدَلَكْ فِي أَيَّ سُورَةِ الْمَاشَا عَرَقَّبَتْ کیا شکل اس نے تمہیں دی کیا رنگ روب تمہیں بخشا اس لیے بخشا ہے کہ تم اس کے مجرم من جاؤ اس کو للکارنے لگ جاؤ سو اللہ کو اپنے منوں سے پیار بڑا ہے قرآن سے بھی بتا دیا حدیث سے بھی سن لوں عبراہیم علیہ السلام کا مہنمان ہے انہوں نے کھانا سامنے لگ اس نے نوالا دوڑا بسم اللہ نہیں پڑی عبراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑا کہ انہوں نے کہا میں تو جانتے نہیں اللہ ہے کون تو عبراہیم علیہ السلام نے روٹی آگے سے اٹھا لیا اور جا میں نہیں کافر کو کھلا وہ اٹھ کے چلا گیا شرم اللہ وقت چند قدم گیا تو جبریل آگے انہوں نے کہا خلیل اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرم تو میرا تھا ستر سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی تجھے اختیار کس نے دیا تھا کہ اس کے سامنے سے روٹی اٹھا لوں تمہیں کس نے کہا اس کیا کہ روٹی اٹھاؤ یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا تو تجھے روٹی یوں اٹھائی جا اسے واپس بلاؤ اور اسے کھانا کھلاو تو عبراہیم علیہ السلام جیسے خلیل کو تنبیہ ہو گئی ایک مجرم کے آگر سے روٹی اٹھانے وہ باگے بلا کے لئے آجاو بھئی آجاو کیا ہوا کہ میرے اللہ نے تیری سفارش کہنے گا اچھا تیرا اللہ اتنا مہربان ہے میں اس کو مند میں نہیں پھر بھی میری سفارشیں کرتا ہے تو اللہ مجھے بھی اس کا کلمہ بڑھا دے ایمان بھی مل گیا روٹی بھی مل گیا تو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے جو اللہ کے بندوں کی خیرخواہی چاہتا ہے وہ اللہ کا سب سے زیادہ پیارہ بن جاتا ہے جو لوگ اپنے ہی جیتے ہیں ان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ان میں اور پرندے میں کوئی فرق نہیں پرندہ اپنی ضرورت کا گھر بناتا ہے وہ اپنی ضرورت کا سنگ مرمر بناتا ہے یا سنگ سرپ بناتا ہے یا وہ سمنٹ چپس لگاتا ہے یا ٹائرین لگاتا ہے تو جو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے اس میں اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اتنا فرق ہے کہ جانور بولتے نہیں بولتا ہے جو اوروں کے لیے جیتے ہیں جن کی زندگی اوروں کے لیے بن جاتی ہیں یہ اللہ کے پڑے مقرب ہوتے ہیں یہ انسان ہیں انسان جو اوروں کے لیے جیتے ہیں اپنے لیے جینا چڑیا کوئل بلبل توتا مینہ ہے گائر ایس بکری جو آپ نے اپنے لیے جیتا ہے تو پھر اس میں اس کی سوچ صرف اپنے اندر قومت اسے پائر پشوینی نظر آتا جو اوروں کے لیے جیتے ہیں وہ اللہ کے بڑے مقرب اور محبوب بن جاتے ہیں اس لیے اللہ کو نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں اور اس کے بعد وہ سب سے زیادہ پیارے ہیں جو نبیوں کے طرف پر زندگی گزارتے ہیں انبیاء علم السلام کی زندگی کیا ہے کہ جب ان کو نبوت ملتی ہے تو اس کے بعد ان کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں بے قرار ہو کر پھرتے ہیں یہ بے قراریاں اوروں کے لیے ہوتی ہیں اپنی وجہ سے نہیں اوروں کے لیے یہ چیز ان کو اللہ کے دروار میں بہت بلند کر دیتے ہیں عام لوگوں کا میکمہ بھی بنا ہے اوروں کے لیے آپ رات کو سڑک پر کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے آپ شدید گرمی میں کھڑے رہے ہیں ٹریفک پولیس والے بیچارے گاڑیاں دھوان چھوڑ دیوئی جا رہی ہیں ان کے دو شیشے چڑے میں ایسی چل رہے ہیں یہ گرم زوب میں ادھر سے دھوان اوپر سے آر ادھر سے گرد و غبار اور اس شدید دھوپ میں کھڑے ہیں کہ لوگوں کے لیے راستہ ہموار رہے ٹریفک چلتی رہے حادثہ نہ ہو تکراؤ نہ ہو رات کو کر رہے ہیں کہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے کسی پر ظلم نہ کرے کسی کے عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے چونکہ ہم دین سے سارے ہی بے صبر ہیں اس لیے بڑے بڑے عامال بھی آج وہ بے قیمت ہو گئے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے ورنہ میرے بھائیو یہ ان کا راتوں کو پھرنا اگر ان کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو بھئی تنخواہ تو ایک ضرورت ہے نا ایک ضرورت ہے جریب آدمی ہے کہاں سے کھائے وہ صرف رات کو اس لیے پھر رہا ہے کہ یا اللہ ترے پندے آرام کی نیند سویں یہ تنخواہ میں اپنی ضرورت کی وجہ سے لیتا ہوں کام کا معافظہ نہیں لیتا ہوں تو ان کا یہ راتوں کا جشت کرنا مسجد کی تحجد گزار کی تحجد سے بڑا عمل ہے ان کا یہ دھوم میں ٹرپ تنٹرول کرنا یہ خلوت نشین کی تلاوت و ذکر اور تصویح سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے دروار میں ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اریدان اکون خیر الناس میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں تو آپ نے فرمایا کن نافین لناس تکون خیر الناس لوگوں کی خدمت کیا کر سب سے بہترین انسان بن جائے کر لوگوں کو نفع پہنچایا کر سب سے بہترین انسان بن جائے کر تو یہ جو ہمارا پولیس کا محکمہ ہے یہ تو سرسر اوروں کے لئے دھکے کھا رہے ہیں ڈاکوں نے ان کے گھر میں تھوڑا ہی ڈاکہ مارا ڈاکہ کسی اور کے گھر مارا گولی اس کے سینے سے پار ہو رہی ہے یہ نہیں کہ تاج محمد شہید کی فوٹو لگی ہوئی ہم میرے بڑے اچھے دوست تھے یہ لگے نہیں فوٹو صرف ایک تاج محمد ہماری اچھے خاصی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن گزرا تو دیکھا تاج محمد شہید کیونکہ میرا حانہ اکثر میرا سفر رہتا ہے تو میں ایسے گھوڑی پر میں دیکھا تو لکھو گا تاج محمد اب وہ بیشانر کوئی اپنے گھر کے ڈاکے میں دھوڑا ہی قتل ہو گیا کہیں کسی ظالم کی گھولی اس کے سینے کے پار ہو گیا وہ تو کسی کے لئے دھکتے خائد کسی کے لئے جان اپنی تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے یہ یہ اللہ کے دربار میں بڑے اونچے لوگ ہوں گے جامت کے لئے تو ان کا اوروں کے لئے پھرنا اور جاگنا اور دھکے کھانا کیونکہ دین کی سمجھیں نیت ٹھیک کرنے یہ اللہ تیری رضا ہے فرائض میں بوتا ہی نہ ہو کسی پر یہ ظلم نہ کریں کہ جب اقتدار ہاتھ میں ہوتا ہے اور قلم ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ بہک جائے اور اوپن سے کوئی دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو تو وہ قلم بڑا خطرناک بن جاتا ہے اور کیونکہ سامنے پھتا کوئی نہیں کہ ایک ذات آگے بھی ہے جس میں کھڑے ہو کر عدالت کو قائم کرنا ہے یہ احساس اگر زندہ ہو تو پھر کوئی ایف آئی آر غلط نہیں کرتی کیونکہ یہ احساس کمزور پڑ گیا ہے یہ سامنے نہیں کہ کیوں میری فائل سے قلم چلتا ہے کیونکہ ایک لفظ کے ائر پیر سے قاتل کو نکال کے باہر کرسکیا جا سکتا ہے اور ایک لفظ کے ائر پیر سے گھر میں سوئے کو قاتل کی فرس میں شمار کیا جا سکتا ہے یہ اگر اللہ دیکھنے والے کی طاقت کا احساس نہیں ہوگا تو پھر آدمی بیٹھ جائے چند بیسوں پہ بیٹھ جائے اور اس کے سامنے کھڑے نونے کا تازی ختم ہو جائے گا جبکہ قیامت کے دن سب سے پہلی کچھاری جو لگی گی قاتل اور مقتول کی لگی آپ کی ایف آئی آر سے قاتل نکل گیا بے بنا پھرس گیا کیونکہ بھی کوئی پتا نہ چلا مظلوم کے گھر میں ماتن بچ گیا کیونکہ کوئی پتا نہ ہو نہ حکومت کے کان پر جونی نینت ہوائیں بدلین افضاء بدلین لیکن ایک اللہ تو ہے جو کہہ رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ یہ جو ظلم ہوا ہے انہیں بتا دو میں دیکھ رہا مغافل نہیں ہوں تو تو یہ اللہ پکردہ کیوں نہیں کہ وہ میرا ایک دن مقرر ہے اِنَّمَا يُعَخِّرْهُمْ لَيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن میں خود آ چکا ہوں گا اس دن نظر آئے گا ظالم کون ہے مظلوم کون ہے آج مجرم اور محرم اکٹھے ہیں ایک وقت آئے گا جو اللہ کی پکارائے گی وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ اے مجرمین کی جماعت ایک طرف ہو جاؤ یہ کتہری نہیں ہے یہ امتحانگاہ ہے پہلا کیس آئے گا قاتل مقتول سب سے پہلا کیس جو اللہ تعالیٰ کی عدالت کھلے گی تو پہلا کیس جس کی ایک پائی آر بھی آئے گی وَكِيل مُعَقِل سب آئیں گے حابیل و قابیل حابیل و قابیل قابیل نے حابیل کو قتل کر لیا تو پتھر مارا مر گیا لیکن ہر مقتول آئے گا کہتے اللہ کے درمار میں اس کی گردن کٹی ہوئی ہوگی سر پہ نہیں ہوگی کٹی ہوئی ہوگی اور اس کے ہاتھ میں ہوگی اس ہاتھ اس سے خونے سے جتا پک رہو گا اور اس کا سیدھا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا یہاں اور اس کو کھینش کر اللہ کے دربار میں کھڑا کرے گا جہاں ترازو لٹک رہو گا وہاں پہلی پہلی عدالت پہلی پیشی کفر شرگ کی باتیں بعد میں ہو رہی ہیں پہلی عدالت کھل رہی ہے ہاں بھئی قاتل مقتول آئیں تو قابل و حابل کا کیس آئے گا تو ہر مقتول قابل حابل کے پیشے ہوگا ہر قاتل قابل کے پیشے وہاں سے اپنا سر اٹھائے گا اور اس کو جھٹکا دے گا پھر کہے گا یا اللہ اسالہ بم قتلنی اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا اور وہاں جواب دینا پڑے گا تو جس کے غلق غلم سے بے بنا فانسی چڑھ گیا اور قاتل لکل گیا آج یہ بھی گریبان میں ہاتھ ہوگا اس کے اس بے بنا مقتول کا اور گردن اس کی ہاتھ میں ہوگی چاہے وہ فانسی کے پھندے سے چڑھا لیکن اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سے پیش کر گیا اللہ تعالیٰ سے پوچھ اس نے چند پیسے کی خاطر مجھے صولی پر لفکا دیا پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا اور بھائیو تین سزائیں تین مجرم ایسے ہیں جن کی سزا عبدی قرآن بتاتا ہے عبدی ہمیشہ ایک قصر ان اللہ لا یغبرانی شر جو شرک پہ مر گیا اس کی کبھی بخشش نہیں ہم فیہا خالدون یہ ہمیشہ دو زخمیں جلیں گے دو ربانے سود خور وَمَلَّمْ يَتُقْفَهُ لَعِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون جو سود کھا تھا کھا تھا مر گیا توبہ نہ کی یہ بھی دو زخمیں ہمیشہ جلیں گے ایک قاتل مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَحَمِّدًا تَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا بے گنا تو اس کی جزا بھی ہمیشہ جہنم ہے ہمیشہ جلے گا یہ بات تحشدہ ہے کہ ہمیشہ صرف کافر جلے گا مسلمان کتنے بناگار کیوں نہ ہو ایک دن دو زخ سے نکل جائے گا پھر سود خور ہمیشہ دو زخ میں قاتل ہمیشہ دو زخ میں شرک کے سوا اللہ ہر گناہ ایک دن محب کر دے گا اور ان کو دو زخ سے نکال کے جنب میں ڈال دے گا تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا قاتل کو سود کھانے والے کو سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا اور سب سے آخر میں ان کی معافی ہوگی سب سے آخر میں ان کی معافی ہوگی تو جس کا کلم بے بناہ کو پھانسی کی طرف لے گیا جس وکیل کے دلائل بے گناہ کو پھانسی پہ چڑھا گئے یہ کیا وکیل کیا پولیس کیا محرر کیا کانسٹیبل کیا سچو کیا ستی یہ سب دھر لیے جائیں گے اور انہیں کہ سا فی مجرموں کے کٹیرے میں کھڑے رو جائیں گے جن بچوں کی خاطر یہ کیا وہ کہیں گے تو مراب بھائی نہیں ہم نے کہا تھا کہ کرو جہاد کی رفتار تیز ہوتی ہے سفر بھی جلدی تیہ ہوتا ہے اور اگر وہ زمین کی طرف مر جائے تو پھر تباہی بھی بڑی تیزی سے آتی ہے یہ محرمہ تو ہے خدمت کے لیے خدمت خلق کے لیے اس میں جو جانتداری سے چل رہا ہے ایک حوالدار سے ہماری ملاقات بھی باول نگرم کہنے لگا میں نے جب سے چلہ لگایا رشوہ چھوڑ دی ہے میرا اپسٹ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگا اب تیرا گزارہ کیسے ہوتا ہے میں نے کہا جی ہوتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے کہ پہلے افتہ نہیں کیا تھا ایسے نہیں ہوتا تھا اب تیہ کر لیا ہے اب ہوتا ہے کہ یہ تیری تنخواہ ہے پانچ تیرے بچے ہیں سارے سکول میں بڑھتے ہیں گھر کا سرچہ ہے مجھے مجھے بجت بنا کے ثابت کر کے تیرا اس دنخواہ میں ایک مہینہ کیسے گزرتا تو وہ کہنے لگا یہ باول نگر کیسے سنا رہا ہوں آپ کو چار پانچ سال پہ لے کیا وہ کہنے لگا بات یہ کہ اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو قصہ یہ ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں میرے گھر میں سالہ نہیں پکا ہم چٹنے سے روٹی کھاتے ہیں تیہ کر لیا ہے کہ نہیں توڑنا اللہ کا حکم نہیں بچوں کو رشوت کا لکمہ کھلانا تو اب دو سال ہو گئے ہیں دو سال کیا ہی دیا بقری میرے گھر میں سالہ نہیں پکا ہم چٹنے سے روٹی کھاتے ہیں یہ جو حوالدار ہے یہ قیامت کے دن بڑے بڑے اولیاء کرام سے مجھا کھڑا ہوگا بڑے بڑے مسلح نشینوں سے گوشہ نشینوں سے بڑے بڑے جن کے آگے پیشے موریدوں کی کتاریں ہیں دنیا میں یہ ایک حوالدار نظر آتا ہے دنیا دار یہ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن وہاں کھڑا ہوگا کہ بڑے بڑے اولیاء بھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کی گرد پہ بھی نہیں چھو سکیں یہ ایسا مقدس پیشہ ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لئے پھرنا راتوں کو پیرے دینا شدید گرمی میں تھوڑی سی دنخواہ پر تھوڑی سی دنخواہ پر سڑکوں پر مارے مارے پھرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے اللہ کے دربار میں کہ نقلی تلاوت نقلی حج نقلی صدقات نقلی تحجدیں رات کے تاری تاری رات کے کیام اس سے بڑھ کر ہے ان کا لوگوں کی حفاظت کے لئے آٹھ بازاروں میں رات کو چکر لگانا اور اگر یہ مارے جاتے ہیں تو شہید ہیں خون کا پہلا قطرہ گرتے ان کے پچھلے سارے موقع ہیں لوگوں 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 لوگ امن سے سوئیں اور امن کی زندگی گزاریں اتنی خیر خواہی پر اللہ اتنا راضی ہوتا ہے ایک اس سے اعلیٰ درجہ کی خیر خالی ہے کہ لوگ دو جب سے بچ جائیں لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں یہ دنیا کے ڈاکووں سے بچانے کیلئے اتنی محنت اور اس کا اتنا حجر تو جو ایک آخرت کا ڈاکو ہے جو جان پہ حملہ نہیں کرتا جو مال پہ حملہ نہیں کرتا ایمان پہ حملہ کرتا ہے آپ ان کی سرکو بھی کرتے ہیں جو جان پہ حملہ کرتے ہیں جو مال پہ حملہ کرتے ہیں ایک ظالم ڈاکو ایسا ہے جو نہ جان پہ حملہ آور ہوتا ہے نہ مال پہ وہ سیدھا ایمان پہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہ ایسا ایسا زبردست ہے کہ نظر بھی نہیں آتا نظر آئے تو آدمی دائیں بائیں بھاگ جائے وہ نظر بھی نہیں آتا اور اس نے اللہ سے ٹکر لے رکھی ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْرُدَنَّ لَهُمْ سَرَوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّمْ بَيْنِ عَيْدِينَمْ وَمِنْ خَلْبِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُ عَفْتَرَهُمْ شَاکِرِينَ مجھے جو تُو نے نکالا ہے اب میں تیری سیدھی راہ میں جو تُو نے بنائی لے نا کچھ تک پہنچنے والی میں وہاں بیٹھ جاؤں گا لَأَقْرُدَنَّ یہ ایسے چوکڑی مار کے بیٹھوں گا چوکڑی مار کے کہ جب آدمی ایسے بیٹھا ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اس نے کہہ رہا تھا کوئی نہیں کہ میں ایسے چوکڑی مار کے بیٹھوں گا پھر کیا کروں گا جتنے سیری طرف کو جا رہے ہیں ان پر سیدھا وار کروں گا اگر سیدھے وار سے بچ گئے تو پیچھے سے وار کروں گا پیچھے سے بچ گئے تو دائیں سے وار کروں گا دائیں سے بچ گئے تو بائیں سے وار کروں گا وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاکِرِينَ کوئی کوئی ہوگا جو تیرے تک پہنچے گا باقی سارے میری بھی بندوق کی گولی کا شکار ہو کے مریں گے اس دشمن سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک محکمہ بنایا جیسے ایک محکمہ پولیس ہے یہ بھی اتنا مقدس محکمہ ہے کہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا اس کے لیے تھوڑی تھوڑی دنہا ہوں یعنی آپ تو ساری چھوٹے چھوٹے بٹھا ہوں گے میرے دوست ہے ایس ایس پی ملتان لگا ہوا ایس ایس پی ملتان مجھ سے کہنے لگا میں پندرہ دن کے بعد زکاة کا مصطحف ہوتا ہوں پندرہ دن کے بعد میں زکاة کا مصطحف ہوتا ہوں کہ میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا گھر کا سبتہ چلانے کی تو جب میں بڑا افتر جو دیانتدار ہے اس کا تو یہ حال ہے صبح جو ایک بچھوڑا کا سپاہی ہے ایک حوالدار ہے ایک کانسپی بڑھ ہے ایک انسپیٹر ہے ایک ایس 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 ہے اگر اللہ سامنے نہیں ہوگا اور آخر سامنے نہیں ہوگی اور اگر شیطان حملہ آور ہو رہا ہے تو پھر قلم تو بہکے گا قدم بہکے گا زبان بہکے گی اگر اللہ سامنے ہوگا آخر سامنے ہوگی پھر آدمی سب کچھ لگا دے گا پھر اللہ کو ناراض نہیں کرے گا چھکے چلتا ہے تو اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اگر آخر سامنے ہوگا تو پھر گزارہ ہونی رہا تکلیف آ رہی ہے اللہ نے اس سرطن کا نماز پڑھو نماز پڑھ کے مجھ سے مانگو تنگی آ رہی پیسے ختم یہ ضرورت غور ضرورت کا مسلح بشاؤ مسلح بشاؤ کسی کی جیب نہ دیکھو ایک طاقہ میں نے عرفی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے زیادہ باعزت ہو جاؤں سب سے زیادہ باعزت ہو جاؤں آپ نے فرمایا اپنی ضرورت اللہ کی سوا کسی کو نہ بتاؤں سب سے بڑا عزت والا تو ہو جائے گا سب سے زیادہ تجھے عزت مسلح بشاؤں نماز پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو پھر بھی کام نہیں بنا سہ جاؤ کی جاؤ اس طور کر جاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب کبھی تم پر کوئی دکھ آئے تو میرے دکھ ہی یاد کر لینا تو تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں کسی کے پیٹ پر دو پتھر بندے بھوک کی وجہ سے دو پتھر بند گئے ہیں دو دو مہینے گھر میں چولا نہ جلا ہو پچھلو آپ کے پاس تو اسباب نہیں ذرا اس کے اسباب تو دیکھو کہ اس طرح فیل جب سے پیدا ہوا تھا وہ زمین پہ نہیں آیا تھا جب سے پیدا ہوا تھا وہ زمین پہ نہیں آیا تھا اللہ تعالی نے اس طرح فیل کے ہاتھوں سے سور چھڑوایا دھال دیا اس پر چابی رکھی ریشوی کپڑ سے ٹھکا اور اس سے کوہ سطح پہ اتارا جہاں اللہ کا رسول کھڑے تھے جویل کے ساتھ اور اقرار کہ یا رسول اللہ یہ ہیں دنیا کے خزانوں کی چھڑیاں اور اللہ کا ارشاد ہے پوچھو میرے نبی سے اگر وہ کہے تو سارے عرب کے پانوڑ کو سونا چاندی زمرد یا قوت بنا کے قدموں میں دھیر کر دوں گا پر جیدر میرا نبی چلے گا یہ سونا چاندی ساتھ ساتھ چلے گا اس سے صندوقوں میرا کہنے نہیں بولے گا ساتھ ساتھ چلے گا تو اب ارشاد فرمائے آپ کیا چاہتے ہیں بادشاہی چاہتے ہیں کہ غلامی کیا چاہتے ہیں غلامی والی نبوت ہی ہے بادشاہی والی نبوت تو آپ نے فرمایا بَلْحَبْدَ الرَّسُولَ نہیں 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 مجھے نہیں بادشاہی چاہیے مجھے غلامی چاہیے مجھے غلامی والی نبوت چاہیے کہ کیوں کوئی میری ساری امت بادشاہ ہوگی مالدار ہوگی ان پر دکھ آئیں گے تو آنسوں کون پہنچے گا جب ظالمہ سے دنیا پھر جائے گی تو مظلوم کی آن کو کون سنے گا ان کے درد کا درما کون بنے گا ان کے زخموں کا خمبہ کون بنے گا تو انہوں نے کہا میرے رم یاد کر لینا میرے دکھ یاد کر لینا تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا تمہیں روائی کے پیسے نہ ملے نا بچوں کے لیے تو میری فاطمہ کو یاد کرنا بیمار ہو گئی حال پوچھنے گئے بیمار تھے حال پوچھنے گئے ایک صحابیہ امران ہوئی ساتھ تو کہنا کہ بیٹا میں اندر آ جاؤں میرے ساتھ امران بھی میں تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی کپڑا ہی نہیں جس سے پردہ کر سکتا اتنا فرمال بھی نہیں فر پر ڈال کے پردہ کر سکتا تو آپ نے اپنے کندے کی چاکر اتار کے اندر دیکھا اس سے پردہ کر تو انہوں سے اپنے وجود کچھ دھاما دونوں اندر آئے پوچھا بیٹی کیا حال ہے تو باپ کی قربت سے سور کا بند کچھ بہن گیا رونے لگیں کہ یا رسول اللہ پہلے بھروک سی تو روٹی نہیں اب بیماری ہے تو دوا کوئی یہ موقع تھا حضرت علی فوراں یہ دفتار کر لیے جاتا ان پر حقوق العباد کی یہ طلب کرنے کا کیس بن جاتا چلو اور نہیں تو دانٹ اپڑتو خود چلو اس کو چھوڑو آپ بار دار سے فوراں عود پہاڑ کو کہتے کہ آجا سونہ چاندی بن کے پرد جا میری بیٹی کے گھر پر تو اللہ کی غتم ہو جاتا عود پہاڑ حاضر تھا کہ جو اشارہ اور میں سونہ چاندی میں بدل جاؤ اور پہاڑ کی برائے راستہ آتمان سے سونہ چاندی کی پھیلیاں اُتر سکتی تھیں یہ کوئی بے اختیار باپ نہیں کھڑا ہوا کوئی بے اختیار مجبور بیٹی نہیں کھڑی ہوئی لیکن آنے والی امت کی ماں کے آنسوں پوچھنے میں والدین کو تسلیہ دینی ہے کہ فاطمہ جیسی بیٹی جو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی اس جیسی جنت کی عورتوں کی سردار جنت کے سرداروں کی ماں سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن والحسین نصفتیں دیکھیں آپ جو اتنی عظیم لادلی بیٹی دوائی نہیں ہے اور وہ رو رہی ہے بھوک ہے اور روتی کوئی نہیں ہے اور باپ اتنا باہ اختیار ہے کہ ایک پل میں سیدھا جنت سے اللہ کے خزانوں سے سب کچھ اتر سکتا ہے لیکن آنے والی امت کو تسلیہ دینے چھیں تو اپنے گھر سے غم کو نکلنے نہیں دیا دکھ کو نکلنے نہیں دیا سینے سے لگا لیا خود بھی رو پڑے تو تائیس کے پتھر کھا کے آنسوں نہ وہا بیٹی کے آنسوں نے رولا دیا عظیم باپ عظیم بیٹی نئے جیسی کوئی بیٹی دھرپی پر آئی نئے جیسی کوئی باپ ظنیر آسمان نے دیکھا رونے لگے کہ بیٹی نہ رو واللوی بات اباتی بی الحق ماردکت من فلافت ایام بواقا اُس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی با حق بنایا ہے تین دن گزر چکے انہیں میں نے پوچھ نہیں کھایا تو بھئے ہمارا دپائی چٹریں روٹی تو کھا سکتا ہے اور نہیں در ایک روائے کے چھولے لے کے جوا سکتا ہے تین دن ہو گئے ایک چنہ نہیں ملا ایک چنہ ایک حجور کی خوشک بفلی نہیں ملی جب وہ ہموں میں ڈال کے چوز کے روٹی کچھ اپنے بھوک کو تسلیل دے سکے اور آدمی اولاد کیلئے تو اکثر غلط قدم اٹھاتا ہے اوروں کے گھر گراتا ہے اپنے بچوں کا گھر بنانا اوروں کی شمیں بجاتا ہے اپنی شمیں جلانے کے اوروں کے بچوں کے موز سے نوالے کھینچتے ہیں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے بیڑی یا بکری کا خون کرتا ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے شیر میں بار کرتی ہے ہرن پر پھر آناب لگاتی ہے بچے آرہے ہیں کس کا پیٹ پھٹا ماسوں بچوں کی ماسی اسے اسے کوئی غرض نہیں اسے اپنے بچوں کا پیٹ پھرنا ہے تو اتنے اختیار کے باوجود آپ نے فرمایا بیڑین میں چاہوں تو یہ سارا عرب کا پہاڑ سونا چندی بن جائے لیکن میں نے خود انکار کر دیا کہ نہیں اللہ مجھے نہیں چاہیے اور باقی تجھے مبارک ہو تیرے لیے یہی جدت کافی ہے کہ تجنت کی عورتوں کی سربار ہے ساگر بھائی ہمارے سامنے آخرت ہوگی اور اللہ ہوگا اور اللہ کا رسول ہوگا اور اس کا گھر ہوگا اس کے صحابہ سامنے ہوگے تو ہر دکھ ہلکا تو سوڑے بیسوں میں بھی گزارا ہوگا اور آپ تو مزہ نہیں آپ کے تو ڈیوٹی جہاد ہے آپ کی ڈیوٹی تسریع و تلاوت اور ذکر سے افضل ہے اور لوگوں کے پیشے پھرنا ہے ہمدردی ہے اولاد تھے دکھا گئے ہیں اور دکھا گئے مر رہی ہے بیماری آج ہی آئی سیدہ ہی کوئی نہیں مر گئے مر گئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ مثال بھی اپنے گھر میں رکھی ہمارا بچہ دو ہسپتال میں مر گیا دوائی نہ مل سکی گھر میں مر گیا دوائی نہ مل سکی پھر اللہ کے نبی کا بیٹا سر کو سنیدے پہ لٹکا کے مرا ہے تو اتنا بڑا صدمہ آیا ہے کیا مدتہ کب کوئی گلہ نہیں کر سکتا اتنا بڑا صدمہ جس کو روکا بھی جا سکتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ نے ایک خاص فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے کسی کو اندر میں آنے دینا خاص فرشتہ آ رہا ہے پہلے دفعہ رہا ہے تو اسمہ سلمہ پیرے پر کھڑی ہوگی اتنا میں کہیں سے حضرت حسین آگے کھیل دے تو انہیں اندر جانے چاہے اسمہ سلمہ نے روکا یہ بڑے فروپی لے تھے چھلنگ لگائی اندر تھوڑے دیر میں اندر سے رونی کی آواز آئی زور زور سے اللہ کے نبی کی عادت زور سے رونی کی نہیں زور سے آواز آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلمہ بھی نہ رہا سکیں بھاگ کے اندر گئیں کیا دیکھا حضرت حسین کوئی حسین سے چمٹایا ہوا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ خوروانہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے شاعت فرمایا یہ جو پرشتہ آیا ہے اس نے مجھے بتایا ہے میں نے اس جگر کو میری امت پارا پارا کر دی میری امت اسے دبل کر دی اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا جس میں اس کا خون گرے گا تو اگر وہ داغر لیتے تو یہ مسئلہ ہی دل جاتا داغر لیتے تو یہ مسئلہ ہی دل جاتا نہیں دعا نہیں کی نہیں کی چونکہ آگے امت کے ہزاروں بچے زبا ہوں گے لاکھوں بچے زبا ہوں گے تو عارض کو حسین یاد رہے گے اس طرح بھی موت آیا کرتی ہے یوں بھی جانوں کے نظرانے پیش کی جاتے ہیں یوں بھی اللہ اور میں یہاں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا تو مسئلہ یہ کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی چوپ نہ بولو سود نہ بلو رشوت نہ لو ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو شراب نہ بھیو زنہ نہ کرو نماز کرو روضہ رکھو حج کرو زکاة دو تبلیغ میں پھر ادھکے کھاؤ بھئی اللہ راضی ہو جائے ادھر تو اللہ راضی ہونا تو کیا پھان یہ تو رضا سے بھی آگے کی باتیں بنی پڑی ہیں جنت کی زنداری ملی پڑی تو مسئلہ تو حل ہو گیا اب تو مسئلہ جنتی تو شاہی ہے میں ایک آدمی رشوت نہیں لے رہا ایک آدمی رشوت نہیں ہے میرے والد صاحب کہا ہمارا علاقی میں ذمہ دار تھا فوت ہو گیا بھئی کا دوست تھا دیس پی وہ کہا مینز آپ میں کھا ہمیں چھولیاں دی دال تو میرا ایئر سائی کھاوے کو کڑا کوئی اللہ انسان افتا کرتی نہ کیا مطلب نہیں تو کہا بلکل کرتی اب بھئی یہ اکھنا بلکل کرتی اچھا مر خیر مر خیر تو وہ تو اس لیے چنے کی دال کھا رہا ہے کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے لیکن ادھر تو جنت کی سرداری کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ کی رضا کا تاج سر پہ سجایا جا چکا ہے اور سارا کام موت سے پہلے بتایا جا چکا ہے پھر اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہم قربان ہم سواب ہم لوگوں نے کہتے جو دین دنیا کٹھی ہونا ہی چاہیے بھی دین دین ہے دنیا ہی ہوئے تو یہ سبق حسین کو کیوں نہ سوچا کہ بھئی جنت تو میری پہلی بن چکی تو میں کیوں جان قربان کروں کیوں نہ میں ابن عزیز سے سر کرنا کہیں نیرے پہ لٹکاؤ یہی میری چارک یہی میری سید ہے یہی میرا طاقہ ہے تو مشکلات کو گھر میں رکھا اللہم مجھا عزیز کا آل محمد قوتا ہے کوئی مائی کلال یہ دعا مانگ کے دکھا دیں اے اللہ میری اولاد کی روزی زیادہ نہ کرنا یہ دعا مانگی جائے رہے یا اللہ میری اولاد کی روزی گزارے کی وہ کبھی زیادہ نہ ہو تاکہ قیمت تک آنے والی امت کو تسلی رہے جب غمائے ادھر خیال جائے کہ وہاں کیا بیٹی تھی چلو حسین تو زندگی کی عمرے تب پچپن ورس کے ہو کر شہید ہو رہے ہیں یہ معصوم علی ادھر کا کیا قصور ہے جس کے سینے نہیں کردن کے پیر پار ہوا اور وہ صرف پیاد کے حالت میں تڑپ رہے اور جس باپ کے سامنے بچہ پیاد سے بلک رہا ہو اس باپ سے کیا گزر رہی ہوگی پھر اس کی پیاد پانی کی بجے اپنے گلے کے تیر سے بجے ہر ملہ ہر ملہ بن کامل کوفے کی فوج کا سپاہی تھا جس کا تیر آ کر گلے کے پاک ہوا اور ایک شدت کے امتحان میں اور اس سخترین کھڑی میں جب پاؤں پاؤں نہیں ڈر مگتے جب دل پارا پارا ہو جاتے ہیں اس شدت کی گھڑی میں بھی اپنے معصوم بیٹے گھر فون کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا اور پھر یہوں اللہ کے سامنے پیش گئے کہا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی گاہ ہمہ وہ بیٹے تھے ڈیویووو موسیقی